دیکھیں اسٹریلیا کبھی بھی پاکستان کے لیے آسان ٹور نہیں رہا اور جب یہ ٹیم جا رہی تھی تو کسی سب نے رائٹ آف ہی کر دیا تھا کہ پاکستان کا ونڈے سیریز اگر ہم کہتے کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں تو کافی لوگ کے خیال میں یہ نموں کے نظر آ رہا تھا تو انہی پلیز نے انڈر نیو کیپٹن انہوں نے کر دکھایا جو کہ بائیس سال بعد بہت بڑی ایک اچیفمنٹ تھی اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ٹی ٹونٹی میں بھی تو اس میں بھی بیچ میں ایسے میچز ایک تو بہت ہی شارٹ میچ ہو گیا بیچ میں باقی جو میچز ہیں اس میں بھی پاکستان کے پاس چانسز تھے ان گیون ڈے اگر آپ ایک اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتے تو آپ میچ آر جاؤ گے شارٹ جو فارمنٹ ہے ٹی ٹونٹی اس میں آپ کے پاس میچ میں واپس آنے کے کم چانسز ہوتے ہیں تو ٹی ٹونٹی کو لے کے دیکھیں اب بھی آپ میرے سے پوچھیں تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اوڈی آئے ہے اور چیمپنز ٹروفی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک تسلسل بھی نظر آئے گا ایک ٹیم کے اندر جو کمپوزیشن ہے وہ بھی ایک سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئے گی جہاں تک ٹی ٹونٹی کی بات ہے تو اس میں ہمیں پتہ ہے ابھی ایک سال سے زیادہ ہے ٹی ٹونٹی کے اندر آپ کو کافی چینجز نظر آئیں گی جو پاس میں ہم باتیں کرتے تھے کہ جی نئے پلیئرز کو چانس ملنا چاہیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی پلیئر ٹوور کے اوپر جاتا ہے تو کم از کم ایسی سیچویشن میں جہاں پہ آپ سیریز بالکل ہار گئے ہیں یا سیریز جیت گئے ہیں تو نئے پلیئرز کو موقع دیا جائے اسی طرح زمبابوے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو دونوں ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں اس میں جو آپ کے مین پلیئرز ہیں ان کو ریس بھی کرایا گیا ہے اور ایک میسیج بھی دیا گیا ہے کہ نئے پلیئرز کو کہ آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ اپشنز اگر آپ کھولیں گے نہیں تو آپ کا جو پول آف پلیئرز اور چوائسز آف پلیئرز ہے وہ کبھی بڑھے گی نہیں